ہیلو دوستوں کبھی سوچا ہے کہ راجستان کو اصلی راجاؤں کی بھومی کیا بناتا ہے؟ چلو اس کے کچھ ایسے ایتحاسک جگہوں کے بارے میں جانتے ہیں جو شاید آپ کو پتا نہیں ہوں گے سب سے پہلے یہ شاندار قلعہ سفید سنگمرمر اور لال بلوہ پتھر سے بنا ہے اس کی سب سے خاص بات شیش میں ہے یہاں ایک ممبتی جلاو اور دیکھو کیسے یہ کمرہ تاروں بھرے آکاش میں بدل جاتا ہے اگلا 500 فیٹ اونچا یہ راجستان کا سب سے بڑا قلعہ ہے یہاں کی توپوں نے مغلوں اور مراتھوں کے بیچ مہایدھ دیکھے ہیں سچ میں پتھروں پر اتحاس لکھا ہوا ہے اب جو شاند پچھولا جھیل کے کنارے ہیں اس خوبصورت عمارت کو بننے میں 400 سال سے زیادہ لگے کئی راجاؤں نے اس میں اپنا یوگدان دیا سوچو اس کی دیواریں کتنی کہانیاں سنا سکتی ہیں کبھی بھارت کی دیوار کے بارے میں سنا ہے؟ وہ ہے اس کی دیوار 36 کلومیٹر لمبی ہے چین کی دیوار کے بعد دوسری سب سے بڑی پرانے زمانے کی انجینئرنگ کا کمال اب کی بات کرتے ہیں؟ رانا کمبھا نے اپنی جیت کا جشن منانے کے لیے اسے بنوایا تھا یہ ٹاور راجپوتوں کی بہادری اور شور ایکہ پرتیق ہے آخر میں جیویت عجوبہ اسے گولڈن فورٹ بھی کہتے ہیں اور آج بھی یہاں لوگ رہتے ہیں اس کی دیواریں دھوپ میں سونے کی طرح چمکتی ہیں واقعی کمال کا نظارہ راجستان کے اعتحاسک ستھل صرف خوبصورت امارتیں نہیں ہیں یہ اعتحاس کے جیویت ٹکڑے ہیں دلچسپی ہے راجاؤں کی اس بھومی میں اور بھی بہت کچھ ہے دیکھنے کے لیے اور بھی روچک باتوں کے لیے بنے رہے دیکھنے کے لیے دھنیواد اور لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں شیئر اور سبسکرائب کرنا نہیں ہے